اور مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے فیصلے کے بعد نیوز کانفرنس فردوس آشق آبان، فاروغ نسیم اور دیگر کے خلاف درخواست دائر توہین عدالت کے مرتقب افراد عوامی حدو پر فائز عدالت کا تمس خور اڑایا گیا فاضل جج کی تزہیق بھی کی گئی درخواست میں موقف سنگین غدداری کیس میں مشرف کے خلاف فیصلے کے بعد فریس کانفرنس کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی درخواست فردوس آشق آبان، فاروغ نسیم، اکارنی، جنرل اور دیگر کے خلاف دائر کی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ توہین عدالت کے مرتقب افراد عوامی عدو پر فائز ہیں فریس کانفرنس میں عدالت کا تمسکر اڑایا گیا اور فاضل جج کی تزہیق نفرت انگیز بیان دیا گیا کسی بھی شخص کو فیصلے کی بنیاد پر تزہیق کرنے کا اختیار نہیں مطالقہ افراد نے فیصلہ دینے والے جج اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا درخواست میں اس صدا کی گئی ہے کہ عدالت تمام افراد کے خلاف آرٹیکل دو سو چار اور توہین عدالت کی کاروائی کرے اور ان افراد تو عوامی عہدوں کے لیے نا اہل قرار دیا جائے